ہلو فرنڈز آج ہم پٹر چیز گارلک مشروع بناتے ہیں جو کی بہت ہی ٹیسٹی اور انسٹین جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں تو ان کی انگریڈینٹس چیک کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے مشروع کو سابوتی اچھے سے دھو کر لے لیا اس کو ہم کاٹیں گے نہیں تھوڑا سا بٹا لیا اور اس میں گارلک تھوڑا سا جادہ لیتے ہیں تو بہت سارا دس سے بارہ کلی ہم نے لہسون کو اچھے سے چوب کر کے لے لیا تھوڑی سی انیل لی اور سب سے پہلے ایک فرائی پین میں ہم بٹر کو ملٹ کریں گے اور بٹر کے ساتھ تھوڑا سام اولیو آئل بھی ڈال دیں گے کیونکہ بٹر ہمارا سا جلنے لگتا ہے تو اس میں تھوڑا سام اولیو آئل بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ بٹر جلے نہ اس کے بعد ہم ہم اس میں اپنے ساف کی ہوئے مشروع کو رکھ دیتے ہیں یہ ہنڈیٹ سے ون ففٹی گرام تک ہے اس میں یہ پورا پیکٹ مشروع لیا ہے تو اس کو اچھے سے رکھ دیتے ہیں اور ان کو الٹ پلٹ کر کے گولڈن براؤن ہونے تک سیکھیں گے جب یہ کافی اچھے سے سکھ جائیں ان کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کرنے کے بعد ہم ڈک کر لیڈ لگا کر رکھ دیتے ہیں ان میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ دو سے تین منٹ میں اچھے سے تھوڑے سے گلنے لگ جاتے ہیں جب لیڈ ہٹا کر دیکھیں گے تھوڑا سا براؤن ہوا اس کو اور الٹ پلٹ کر کے ہم نے اس کو پلٹ دے گئے مشروع بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا تو ہمیں ان ونٹر سیزن بہت اچھے مشروع آتے ہیں تو یہ جرور کھانا چاہیے اس میں بہت پروٹین ملتا ہے ہمیں اور یہ بہت انسٹین جھٹ پٹ سے ہیلدی سے ایک ریسپی ہے تو یہ جب ہمارے مشروع اچھے سے تھوڑے سے گولڈن براؤن سے ہونے لگے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا بارک کٹا ہوا پیاز ڈال دیا اور جو ہمارے لیسن تھے دس سے بارک کٹا ہوا اسی میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ یہ اچھے سے انہی کے ساتھ مسروم کے ساتھ ہوتے جائیں گے براؤن تو اب اس کو تھوڑی دیر اور ہم پرائے کریں گے تاکہ یہ اور پیاز اگر ہمارا اچھے سے براؤن ہو جائے اس کے ساتھ تھوڑی سی ہم نے گرین چیلی کٹی ہوئی ڈالی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ زیادہ تیکھا نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اسے مت ڈالیے اب اس کو تھوڑا اور ہم نے براؤن کیا ہلکا سا ساتھے کر کے لیٹ لگا کے تھوڑی دیر اور کور کر دیں گے اس کے بعد جب یہ تھوڑے سے اور براؤن ہو جائیں گے لیٹ ہٹا کا چیک کیا تو یہ براؤن ہو گیا ہماری پیاز اور لہسن اچھے سے ساتھے ہو گیا اس ٹائم تک ہمارا مشروب بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہو گیا تو اب ہم اس میں چیز ڈالیں گے آپ کے پاس جو بھی چیز ایویلیبل ہو آپ کو ڈال سکتے ہیں اس میں اس میں دو سے تین چمچ بھر کے ہم نے چیز ڈالی اور پھر اس کو تھوڑا سا اور کور کریں گے اور اس کے اوپر ہم اپنے اٹیلیا ان حبز ڈال دیں گے جو بھی آپ چاہیں اس میں میں نے بلیک پیپر کو کرش کر کے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالا بلیک پیپر ڈالا ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا اور اس کے بعد میں ہم نے اورگینو ڈالا اور لیجئے ہماری یہ سارے حبز ڈال گئے ہیں آپ اس میں اور بھی جو چیزیں ڈال سکتے ہیں پنگ سالٹ بھی ڈالا تو یہ سارے ہمارے اٹیلیا ان حبز کے ساتھ یہ ہمارا گارلک کیزی مشروبز تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے کرش کر کے جو کالی مرچ رہتی ہو اس کو کرش کر کے ڈالا ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ اس میں چاہے تو نارمل کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور کچھ مسالوں کو آپ چاہے تو ایوائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اٹیلیا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو میں نے سارے یہ اٹیلیا حبز ڈال دیئے اب یہ دیکھئے ہمارا اچھا سے یہ ہمارا پکیا ہے لیجئے تھوڑا سا اوپر سے اور اس میں ہرہ دھنیا سے گانش کیا لیجئے ہمارا چیزی بٹر گارلک مشروب تیار ہے تو آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور انجوائی کیجئے تھینک یو